اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ایم نیرہ یوسف اور آج میں آپ سب کے لیے گلیم آئی میک اپ لک لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ بہت ہی ایزیلی یہ لک کریئٹ ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت یہ لک لگتی ہے بہت ہی ایزی اس کا ٹیٹوریل ہے چلیں تو جلی جلی اس لک کو کریئٹ کرتے ہیں اور اس میں میں نے آئی برو کو شیپ اپ کیا ہے اور آئی بے سچی طریقے سے فنش کی ہے جس کی ڈیٹیل میری پریویس ویڈیوز میں موجود ہے اس کے بعد جیکلن ہیل پیلٹ میں سے یہ سوفٹ سا شیڈ پک کیا ہے اور اسے میں آؤٹر کورنر پر رکھ کر سلائٹلی سا بلینڈ کرتے ہوئے اپنے انر کورنر پر ایزا ٹرانزیشن شیڈ بلینڈ کروں گی اور اسے بہت ہی سوفٹلی ہم نے اسے بلینڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا جو کریز ایریا ہے وہ ڈیفائن ہو جائے اس کے بعد میں اگین ایک مور شیڈ پک کروں گی جیکلن ہیل پیلٹ میں سے ہی اور اسے میں اپنے گریز ایریا سے تھوڑا نیچے سلائٹلی سا بلینڈ کروں گی تاکہ یہ دونوں شیڈ ایک دوسروں میں اچھی طریقے سے مرچ ہو جائیں اچھی طریقے سے ان دونوں شیڈ کو بلینڈ کرنے کے بعد آؤٹر کورنر پر یہ جیکلن ہیل پیلٹ میں سے ہی شیڈ میں نے پک کیا ہے اور اسے میں آؤٹر کورنر پر رکھتے ہوئے سلائٹلی سا انر کورنر کے طرح بلینڈ کروں گی اور اسے ہم نے اپنے گریز ایریا سے تھوڑا نیچے بلینڈ کرنا ہے تاکہ ہماری آئی روک کی شیپ جو ہے وہ نکل کر آئے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے شیڈ کو انر کورنر کے ساتھ تھوڑا باہر کے جانب بھی بلینڈ کرنا ہے اس سے ہماری آئی تھوڑی بڑی اور کھولی ہوئی نظر آتی ہے جن کی آئیس تھوڑی چھوٹی ہیں اور انہیں اپنی آئیس کو پڑا دکھانا ہے تو وہ اس ٹیکنک کو یوز کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح ٹیکنک کو یوز کرنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے برشیس کے سٹوکس لگانے ہیں دادا ویٹ جو ہے نا اپنے برشیس پہ نہیں دالنا یہ بات جیکلین ہل پیلٹ میں سے ہی یہ گولڈ ڈس سا شیٹ لیا ہے جو کہ کافی سپارکلنگ سا ہے اور اسے میں اپنے لیڈ ایریا پہ سلائٹلی سا اپلائی کروں گی گریجولی ہم نے اسے اپلائی کرتے ہوئے ڈیبنگ موشن میں اپلائی کرنا ہے میں نے نیچے کسی بھی قسم کے کنسیلر کا یوز نہیں کیا ہے ڈائریکلی ہی اس شیٹ کو میں نے اپلائی کیا ہے اسے لائٹ سا ڈپوزٹ کرتے ہوئے ہمیں ساتھ ساتھ بلینڈ کرتے جانا ہے ترہ کرنا ہے کہ شیٹ رکھا ہوا نہ نظر آئے اچھے طریقے سے بلینڈڈ لک جو ہے وہ آپ کی آئی کی آنی چاہیے اس کے بعد میں نے پرفیک فیس کاسمیٹک کا یہ بلیک کیک آئی لائنر لیا ہے جو کہ بغیر پانی کے جیسے وارٹر ہم لوگ یوز کر کے اپلائی کرتے ہیں اس کے یوز ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پگمنٹڈ یہ ان کا کیک لائنر ہے کہنا چاہوں تو یہ ان کا کاجل ہے جو کہ ایز آئی لائنر بھی یوز ہو جاتا ہے اور آپ انڈر آئی بھی اپنے اسے یوز کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اسے اپنی وارٹر لائن میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے اسے برش کی مدد سے پک کرنا ہے اور اسے ڈائریکلی اپلائی کرنا ہے بہت ہی زبادہ اس کی پگمنٹ ہے جو کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں اسے اپلائی کر رہی ہوں کتنا ایزی لی یہ بلینڈڈ جو ہے وہ ان کا جو ہے بلیک کاجل ہے اور اس کے بعد اس کو میں آوٹر کورنر کی طرف سے تھوڑا سا بلینڈ کروں گی اس کے بعد آئی لیشیس اپلائی کی انجیر کاؤسمیٹکس کی بہت ہی زبادہ سن کا فال ہے اور بہت خوبصورت یہ آئی لیشیس لگتی ہے اور کلر آف جٹی کا میں نے وائٹ کاجل یوز کروں گی اپنی وارٹر لائن میں بہت ہی زیادہ پگمنٹڈ جو ہے یہ کاجل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی لی اپلائی ہو رہا ہے آئی لاب دیس کاجل کیونکہ یہ بہت زبادہ پگمنٹ کرتا ہے اس کے بعد میں نے اگین پرفیکٹ فیس کاؤسمیٹکس کا بلیک کاجل یوز کیا ہے اور میں اپنے انڈر آئی تھوڑا سا اپلائی کروں گی اور اپلائی کرنے کے بعد گریز برش کی مدد سے جس پہ تھوڑا سا گریز کا شیڈ لگا ہوا ہے جو ہم نے گریز ایریہ پر اپلائی کیا تھا اس کے ساتھ اس کو سمجھ کر دوں گی گلیٹر یوز کروں گی گولڈن گلیٹر ہے پرفیکٹ فیس کاؤسمیٹکس کے بہت سبردست ان کے گلیٹر ہیں اور بہت ایزی لی اپلائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کا پرفیکٹ فیس کاؤسمیٹکس کا گلیٹر گلو ہے اس گلو کی مدد سے یہ کافی دیر تک ہماری آئی پہ سٹے کرتے ہیں لانگ لاسنگ رہتے ہیں اور یہ ہے میری فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ لک ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومن سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی چلیں دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے جب تک کے لیے اللہ حافظ